رجوری مرزا رشید محمد شریف تارک چودری طالب حسین شبیر خان اور کئی رجوری پنچ کے بڑے نام اور طاقتور نام اس کانشونسی کی نمائندگی کر چکے ہیں اس بار جب اسمبلی الیکشن اناؤنس کیے گئے اور کانگریس نے افتخار احمد کا نام پرتیاشی کے طور پر اناؤنس کیا تو یقین مانیے گا جتنے بھی میرے پترکار ساتھی رجوری میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کانگریس گلتی کر گئی کانگریس گلتی کر گئی بھیجے پی کے کھیل میں فس گئی اور کانگریس یہ سیٹ ہار جائے گی اس کے بعد جب بھارجنتہ پارٹی نے ایک لمبے انترال کے بعد انترک لڑائیوں کے بعد بھارجنتہ پارٹی کے طاقتور مہمنتری ویبود گپتہ کو منڈیٹ دیا تو لگا چناو ایک طرفہ ہوگا صاف طور پر لگ رہا تھا کہ یہ سیٹ بھارجنتہ پارٹی ایک بڑے مارجن سے جیت سکتی ہے افتخار نوجوان ہیں سیاست میں ابھی بچے ہیں کیا کریں گے غلط کر دیا کانگریس نے منڈیٹ نہیں دینا چاہیے تھا لیکن جس سال دوہزار چوبیس کے اسیمبلی چناو میں کانگریس کے دھرندر امن بھلا ہار گئے ترنجید سنگھ ٹونی ہار گئے پور اپ مکہ منتری تارا چند ہار گئے بھارجنتہ پارٹی کے پورو منتری کانگریس کے دو ٹائم ایم پی اور پاورفل نیتا چودری لال سنگھ بسولی ایک بڑے مارجن سے ہار گئے ڈاکٹر منہو لال شرما چناو ہار گئے غلام محمد سروری چناو ہار گئے عبدالمجید وانی چناو ہار گئے جگل کی شور شرما چناو ہار گئے حالانکہ یہ آزاد تھے لیکن کبھی کانگریس میں رہے ہیں یہ سب چناو ہار گئے اتنا ہی نہیں بلکہ کئی اور کانگریس کے دگجوں کا ایڈرس ہی گائب ہو گئے کئی تیسرے نمبر پہ آئے کئی کونسٹیونسیوں میں ہی گائب ہو گئے کئیوں کی زمانت ضبط ہو گئی اسی چناو میں ایک یوان نیتا افتخار احمد میرسد بیٹھے ہیں انہوں نے صرف بھارجنتہ پارٹی کے مہامنتری کو خرایا نہیں بلکہ اگر تھوڑے موسم اور تھوڑا حالات اور سازگار ہوتے تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی افتخار سب تو پہلے آپ کو بہتنا بڑا چناو اور افتخار جس کو لے کر پہلے دن کہا گیا کہ یار یہ نوجوان کیونکہ اکثر نوجوانوں کو لے کر یہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ کہاں چناو جیتے ہیں شکریہ جنہیت صاحب یہ سچ بات ہے کہ میں اپنی قیادت راہول گاندی جی کا اور جتنے بھی کانگرس کی نیشنل لیڈرشپ ہے بالخصوص کیسی وینو گوپال جی اس کے بعد ہمارے بارت سنگھ سولنکی صاحب جو ہمارے انچارج ہے تارک حمید کرا صاحب ان کا سب کا تہ دل سے شکر بزار ہوں کہ رجوری جیسی امپورٹنٹ سیٹ جو ہیڈکوارٹر کی سیٹ ہے اور اس میں نیشن کانفرنس اور کانگرس کا منڈیٹ مجھے دیا آپ نے دیکھا کہ وہاں سے جو بی جے پی کے پرتیاشی تھے وہ ایک آرگنیزیشنل جنرل سیگریٹری تھے اور ایکس ایمیل سی رہے ہیں ایک بڑا نام بی جے پی کا پاورفل اور پچھلی سرکار میں وہ ایمیل سی اور جتنے بھی پچھلے دس سال سے انہی کی سرکار تھی رجوری کے اندر لیکن اس بار کا چناف جو ہوا اس نے رجوری کی راجنیتی کو بدل دیا رجوری کی راجنیتی اس لیے بدل دیا کہ رجوری میں جو آپ نے جس چیز کی بات کی وہ تین چیزوں پر ان تین چیزوں کے اردگید وہ چیز گھومتی تھی پہلی چیز یہ تھی کہ ایک راجنیتی میں وہی آدمی آسکتا جس کے پاس بہت بڑا پیسہ ہو مالدار آدمی پیسے والا دوسرا اس کا بہت بڑا نام پیچھے ہونا چاہیے ملہ پولیٹیکل ویکرونڈ ہونی چاہیے فادر ایمیلے منسٹر ویسا ہونا چاہیے اور تیسری اس کے پاس بلادری ہونی چاہیے بلادری نہ میرے پاس پیسہ تھا آج بھی نہیں نہ میری کوئی بہت بڑی بلادری اور نہ میرے پاس میرے فادر صاحب اللہ جنب احفرت کرے اور میں ایک کسان پریوار ایک گریب پریوار سے دوں لیکن رجوری کی جنتہ جو رجوری کانسیچونسی کے انعان میں ہزار ووٹر ہیں ان کا میں تہدیل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سیاست کو بدلا اور انہوں نے ایک غریب کسان پریوار کے بچے کو یہاں سے جتا کر اسیمبلی میں بیجا یہ ایک نیا سیاسی دور شروع ہوا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ بتایا تو یہ جاتا ہے کہ نہ چناؤ آپ نے کوئی آسان طریقے سے نہیں جیتا بلکہ مسلمانوں کے ووٹ کنسولیڈیٹ ہوئے مسلمانوں نے یک طرفہ کانگریس نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا اور کہا کہ ہم نے اپنی بقا کے لیے اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے ووٹ دینا ہے تو وہ کمنل ووٹ پڑا اور آپ جیت گئے دیکھئے میں آپ کو پوچھوں آپ نے کہا کہ یہ پولرائزیشن ہوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سب ہے جتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ دگت سب کہہ رہا ہوں جو ہارنے والے ہیں ہارنے والے نہیں جو ایکسپرٹ دیکھئے میاں محفوظ صاحب ایک گھڑی کے مالک ہے اگر مسلم پولرائزد ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ جب بی جے پی کا ٹکٹ ملا اور بی جے پی کے جیسے ہی ٹکٹ ملتا ہے تو آپ کو پتہ ٹکٹ مانگنے والے تین چار ہوتے ہیں اور لینے والا ایک ہوتا ہے تو ایک پکچر وائرل ہوئی تھی جس میں سوامی جی ہمارے وہ گروہ ہیں سب کے وہ سمبانی تھے وہ بٹھایا ہوا ہے دو تین کینڈیڈیٹ کو اور ان میں کنسنسز بنا رہے ہیں اور بعد میں نیتاؤں کے بیان بھی آئے کہ سوامی جی نے کہا ہے کہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا پہلے تو پولرائزیشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی دوسری بات جو آپ میں تو اس بات پر وشواس نہیں رکھتا کیونکہ میں آج آندہ کیمرہ آپ کے سامنے کہتا ہوں مجھے ہر ذات ہر بلادری ہے اور ہر ورگ نے ووڑ دیا مجھے گجربکر وال بلادری نے ووڑ دیا مجھے پہاڑی کمیونٹی نے ووڑ دیا مجھے ایسی کمیونٹی نے ووڑ دیا اور سب سے بڑی بات مجھے برامن کمیونٹی مہاجن کمیونٹی مجھے ہندو ووڑ ہندو کمیونٹی نے ووڑ دیا اور اچھا خاصا ووڑ دیا اور دل خول کے ووڑ دیا یہ جو کہتے ہیں پولرائزیشن پولرائزیشن اگر ہوتی تو ساتھ کینڈیٹ میں تو اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتا ایک ایک کمیونٹی کا ایک کمیونٹی سے ایک کینڈیٹ تھا اور ساتھ لوگ چیہوں تھے وہ دوسری کمیونٹی کے تھے ان کو اس میں جو علتہ بخاری صاحب کی پارٹی اپنی پارٹی جو بی جے پی کی بھی ٹیم ہے اس کا کینڈیٹ کس سمودائے سے تھا جو انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہے میاں محفوظ صاحب ایک ریلجیس فگر ہے وہ کس سمودائے سے تھے پھر پی ڈی پی پی پلس ڈیموکریٹک پارٹی وہ کس سمودائے سے تھے تو یہ چناف سمودائے کا تو تھا ہی نہیں یہ کمیونٹی پولرائزیشن کیا تو مدہ ہی نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلا چناف تھا جس میں بی جے پی کو مسلم نے وڑ دیا اگر آج بی جے پی کے لیٹر میں ابھی دیکھ رہا تھا کہیں انہوں نے انٹرویو دیا اور مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ میرے بڑے اچھے ریلیشن ہیں ان کے ساتھ اور میں ان کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں اور میں نے جس دن چناف جیتا تھا کل تو میں نے ایک ہی بیان دیا تھا کہ ہمارا مت بید تھا ویچارداروں کا منبید نہیں میرا پہلی سٹیٹمنٹ یہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ جس نے بھی چناف لڑا میں رجوری کا ملے ہوں لیکن میں سب کو ساتھ لے کر چلوں لیکن آج ان کا بیان آیا کی میں نے چناف افتخار صاحب جیتے ہیں لیکن منڈیٹ مجھے ملا تو وہ وکیل بھی ہیں آپ سے بھی آپ سے میں پوچھتا ہوں منڈیٹ تو اس کو ملتا جو چناف جیتا ہے تو وہ کیا اپنے دل کو کیا تسلی دینا چاہتے ہیں اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں ستائیس ہزار لوگوں کے کام کروں گا میں امیلے سے زیادہ کام کروں گا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں آپ چینشن مت کرو جو ستائیس ہزار ہیں وہ بھی میرے ہیں انانمہ ہزار ووٹر میرے ہیں اب وہ بی جے پی کانگرس ختم ہوگی اب میں امیلے جو ہوں وہ گروجوری کانسیچنسی کا امیلے ہوں انانمہ ہزار ووٹر کا امیلے ہوں میں ہر ایک کے کام کروں گا آپ کو موقع دیا تھا آپ نے جو کام نہیں کیے شاید لوگوں نے تبھی مجھے پیار دیا آپ اتنی ذہن مت کیجئے اور تیسری بات انہوں نے کہا جی پولرائز ہوا انہوں نے کہا ٹریڈیشنل ووٹر مجھے ملا ٹریڈیشنل ووٹر کا مطلب انہوں نے ہندو ووٹ کو کہا تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار رجوری کے اتحاس میں بی جے پی کو مسلمانوں نے ووٹ دیا اور مجھے ہندو نے ووٹ دیا تو یہ اچھا سائن ہیں یعنی آپ ہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہاڑی قبیلہ نے واقعی ویبود گپتہ بھردنتہ پارٹی کو ووٹ دیا ہے میں پہاڑی قبیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ کام پولرائز ہوا اگر پولرائزیشن ہوتی تو وہ مسلم ووٹ لیتے میں ہندو ووٹ لیتا پھر جو پولرائزیشن یہ ووٹ پھر کس مددے پر پڑا ہے آدھار کیا رہا ہے آدھار شلہ کیا رہی ہے ووٹ کی کوئی وجہ تو رہی ہوگی آپ کہہ رہے ہیں کہ پولرائز بوٹ نہیں ہے تو پھر کیا بنیاد تھی آپ نوجوانوں سے بات کر رہے تھے آپ عام لوگوں کے بیچ میں گھوم رہے تھے تو کچھ تو نوجوانوں نے کہا ہوگا کیوں ہم افتخار کو ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ جواب وہاں پہنچے تو کئی لوگوں نے جانتے ہو کیا کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہی کانگریسی ticket ونگا پہلی بار دیکھ رہا ہے اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں دیکھئے آپ کو میں بتاؤں داؤں کے پہلی بار ایسا ہوا کی رجوریростی کا جو candidate میں نے کسی بھی candidate نے اپنا local manifesto جاری نہیں کیا کسی بھی candidate نہیں آج تک نہیں کیا ہوگا کسی نے کیا ہو تو کیا ہو لیکن میرے مجھے جہاں تک information ہے کسی نے نہیں کیا میں نے اپنا local manifesto جاری کی رجوری کو لے کر میں پانچ سال کیا کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے اپنا ریٹن ڈاکومنٹ تیرہ پیج کا مینی فیسٹو جاری کیا میں نے اس گیارہ گارنٹیز دی میں نے ڈرگ کا مددہ اٹھایا کیونکہ رجوری میں ڈرگ کا بہت بڑا ایشو ہے ہمارے نوجوان ہر دن رجوری جو اڑتا پنجاب بن رہا تھا تو میں نے اس کا مددہ اٹھایا بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی ہمارے پاس یونیورسٹی ہے کسی نے مددہ نہیں اٹھایا میں نے اس کا مددہ اٹھایا وہاں کے تینچنگ سٹاف کا مددہ اٹھایا وہاں پاور پلانٹ آج سے تیس سال پہلے تھا اس کا مددہ اٹھایا رجوری کی سڑکوں کا مددہ اٹھایا رجوری میں جو میڈیکل کالج آپ کو جنیت صاحب میں بتاؤں کہ رجوری ایک واحد پورے ہندوستان میں ڈسٹک ہوگا جس کا میڈیکل کالج ایک جگہ ہے اور ہاسپٹل دوسری جگہ یعنی بچہ تھیوری پڑھنے کے لیے ایک جگہ آئے گا اور کرنے کے لیے دس کلومیٹر دور جائے گا تو یہ ایشوز تھے جن کو میں نے ایڈریس کیا اور سب سے بڑی بات میں نوجوان تھا لوگوں کو امید میں آپ کا بتاؤں میں میٹنگز میں جاتا چلا سے بہت بڑا دور دراز بارڈر ایڈیا میرا آٹھ بجے کا چھے بجے کا ٹائم تھا میں لیٹ پہنچا ساڑھے دس بجے ایک بزرگ اسی سال کے مائیں وہاں بیٹھے تھے میں نے کہا میں نے مجھے دیکھ کر مجھے دکھ آیا اور میری آنکھوں میں آنسو آگے کہ یہ بزرگ اسی سال کے رات کو دس گیارہ بجے یہاں کیا کر میں نے ان کو بولا میں نے کوئی بزرگوں میں نے آپ کو کیا دیا اور آپ گر ارام کرتے یہاں کیوں ہیں انہوں نے کہا ہم نے سنایا ہے کوئی نوجوان آیا اور جو اماندار ہے اور جو ہمارے بچوں کے مستقبیل کے لیے کام کرے گا تو مجھے صرف آپ کو دیکھنا تھا یہ پیار تھا اور میں آپ کو بتاؤں کیمپین کے دوران تین تین بجے تین بجے سے پہلے میں کبھی نہیں سویا اور پانچ بجے کے بعد میں کبھی نہیں سویا اور لوگوں کا اتنا پیار کے چوبیس گھنٹے لوگوں نے ہماری میٹنگ جہاں لوگوں کے جو کینڈیٹ لڑ رہے ہیں چناب وہ ریکویسٹ کرتے تھے ہماری میٹنگ گرا دو اور روز کی ہماری آٹھ دس میٹنگ کینسل ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو کہتے ہیں پوریزیشن یہ چناب مددوں پہ لڑا مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہ پہلی بار چناب ہوا کہ آپ نے رجوری کے ستھائی مددوں کو ٹچ کیا اور مینیفیسٹو میں نے اپنا مینیفیسٹو جاری کیا کہ مجھے آپ ووٹ دیجئے میں ان مددوں کے ادار پر میں آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں اور ابھی بھی میں نے کہا ہے کہ پانچ سال کے بعد میں جب آپ کے پاس آؤں گا آپ اپنا یہ مینیفیسٹو میرا یہ وچن پتر یہ جو میرا منشور ہے اس کو سنبھال کے رکھیے اگر میں نے ان میں کام کیا آپ مجھے اگلی بار ووٹ دینا اگر نہیں کیا تو مات دینا اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کوئی نہیں دے سکتا اور میں آج اپنے میرے بڑے بھائی ہیں میری ان سے بات ہوئی میں نے ان کو اشواسن دیا لیکن آج وہ بات کرتے ہیں کہ میں نے بہت وقاس کیا یہ یہ افتخار صاحب کی جیت نہیں ہے یہ کامنل فورسز کی جیت ہے تو اگر افتخار صاحب کی اگر کامنل فورسز کی جیت ہوتی تو میاں محفوظ صاحب مسلم ہے انہوں نے چارزار ووٹ لیا وہ مسلم کامنل سمجھدائی سے ہیں لیکن کہا جاتا ہے آپ کی کیمپین اوگنائز تھی آپ پارٹی کیچن پر لڑ رہے تھے آپ کے لیے میعا الطاف جو اس وقت رجوری پنچ کے سب سے بڑے دھارمک دھرمگرو اس وقت بنے ہیں ان کے اشروعات کے بغیرہ پھلال پکتہ بھی نہیں ہلتا اس علاقے میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی پہنچے ان نے بھی کہا کہ بچنا ہے تو دیکھیں میاں الطاف صاحب ہمارے پیرو مرشد ہیں میں ان کا مرید ہو اس میں کوئی میں فخر سے کہہتا ہوں اس کے ساتھ وہ ایک سیاسی شخصیت بھی ہے وہ ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے یہ سچ بات ہے کہ ان کا پورا پیار ان کی شفقت مجھے ملتی رہی ہے آگے بھی پیچھے بھی ملی ہے اور آگے بھی ملتی رہی ہے اور وہ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ہے اور ہمارا نیشن کانفرنس کے ساتھ ایلائنس بھی ہے لیکن رجوری میں کسی وجہ سے وہ نہیں آ پائے کیونکہ ان کی صحت خراب ہوگی لیکن انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور کیونکہ ایلائنس کا جب چناو ہے تو ایلائنس کے چناو میں ظاہر سی بات ہے کہ جب دوزار چوبیس میں لوگ سبا کا چناو ہوا اور بی جے پی اور اپنی پارٹی کا ایلائنس تھا تو کیا بی جے پی نے اپنی پارٹی کا کیمپین نہیں کیا تھا تو میاں الطاف صاحب نے میری کیمپین کی ہے تو وہ تو جب پارٹی کے لیڈر ہیں جب وہ ایم پی ہیں تو وہ سباوک ہے کہ وہ ہم انڈیا ایلائنس کے کینڈیٹ کو انہوں نے جہاں جہاں کی وہاں انڈیا ایلائنس کے کینڈیٹ کی کیمپین کی لیکن آپ یہ بھول گئے کہ امیت شاہ جی نے کس کی کی کیمپین کی امیت شاہ جی رجوری میں انہوں نے ریلی کی بی جے پی کی بھی لیڈرشپ ہے چناو جب آتا ہے تو لیڈرشپ کیمپین کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ آٹھ سے دس ہزار ہندو ووٹ میں نے لی ہے اور اس میں ایک حالی ہندو نہیں مطلبہ ایک ایک پٹیکولر سیکٹ کے نہیں اس میں سکھ کومنٹی کے میجارٹی ووٹ مجھے ملے ایسی کومنٹی کے میجارٹی ووٹ مجھے ملے برامن کومنٹی مہاجن کومنٹی ایون سیٹی میں جہاں سے کانگرس نے جب دوہزار آٹھ میں چناو لڑا تو پانچ سو ووٹ لیے تھے اور میں نے اکیس سو ووٹ لیے اسی جگہ سے دانگری سے میں نے ووٹ لیے اس کے بعد مرادپر سے میں نے ووٹ لیے چودرینار سے میں نے ووٹ لیے ڈنگی گراتی سے میں نے ووٹ لیے تو پولرائیزیشن کہاں تھی اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بی جے پی کو بھی مسلم نے ووٹ دیا اور آج میں ایک بات بتاؤں ہم چناو ہارے جمہو سمباغ میں ہماری ایک ہی سیٹ آئے لیکن جب مجھے پوچھا گیا یا ہمارے کسی بھی لیڈر کو پوچھا گیا تو یہی فرق ہے بی جے پی میں اور کانگرس میں کانگرس نے کہا کہ ہم آتم چنتن کریں گے لوگ تلتر میں ڈیموکریسی میں جنتہ کا ورڈک سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جو جنتہ کی ججمنٹ ہوتی ہے اس کو ہمیں ایسٹ کرنا ہے لیکن بی جے پی والے نیتوں نے کہا پہاڑی بھئی مان ہے انہوں نے بہت گپتہ جی میرے بڑے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑیوں نے کھل کے ووٹ نہیں دیا یعنی آپ پہاڑیوں کے ووٹ لے کر بھی ان کا اپمان کر رہے ہیں آپ مینڈیٹ کہتے ہیں مجھے ملا تو آپ نے آپ یہ چیز اسپٹ نہیں کر رہے کہ کون جیتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے ہم فس کے رہ جائیں گے رجوری میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں آپ کانگرس کے اب آپ کانگرس کے بڑھے نیتا ہو گئے کیونکہ چناف جیتے ہیں جمہو سنبھاق سے ایک اکلے کہا یہ گیا کہ ڈپٹی سی ایم تارا چند پورو ڈپٹی سی ایم تارا چند وہ کہا گیا اکھنور سے لڑو ان نے کہا جی لڑوں گا چھاں بسے کیونکہ ستیش کو میں نے ایمیلے نہیں بننے دینا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مدللال شاملال اور مدللال شاملال اس کے چلتے ہیں کہ میں تو یہیں سے لڑوں گا لڑے اور تیسری نمبر پہ آ گئے رمن بھلا اور ترنجید سنگھ ٹوڑی دونوں بڑے نیتا آپ کے ہیں آپ کا کاریکرتہ کہہ رہا ہے نیتا نہیں کاریکرتہ کہہ رہا ہے کہ جناب ترنجید سنگھ ٹوڑی کی کو لڑنا چاہیے تھا رمن بھلا والی کانشیونسی سے رمن بھلا کو لڑنا چاہیے تھا ترنجید سنگھ ٹوڑی کی کوششیسی سے یہ اس کے بعد یہ بھی آروپ لگا کہ آپ کی organized campaign نہیں تھی آپ کا manifesto print ہوا ہے لیکن کسی کوششنسی میں آپ کا manifesto نہیں ملتا صرف آپ کے party headquarter پہ کچھ کاپیاں پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کے party کے ادھیاکشاتیں ہیں انہیں ان کو کسی نے نہیں کہا کہ بلکل پاس میں ہے جناب آپ چھم آپ جا سکتے ہیں بائی روڑ بھی انہیں کہا کہ نہیں چوپر سے ہی لینڈ کرنا بڑا ضروری ہے اور ان کو بجائے ریلی ملے جانے کے phone پر ان کے ریلی لوگوں کو سنوائی گئی یہ بھی اس کے بعد یہ بھی آروپ لگا کہ آپ کی mandate جب آپ نے بانٹا اس سے پہلے ڈی پی اے پی اے بڑے سارے نیتہ آپ کی party میں آنا چاہتے تھے لیکن بھارت سنگھ سلنکی اور کریوین گوپال نے کہا جی راحل گاندی کے کلاب ان لوگوں نے بین بازی کری ہوئی ہم نہیں لیں گے وہ چھے لوگ بھی ہار گئے اور آپ کا بھی سکڑا ساپ ہو گیا تو کیا یہ ساری وہ غلطیاں ہیں جن کو آپ ماننے کے لئے تیار ہیں کہ یہ سب غلط ہوا یہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہماری campaign disorganized تھی جس کے چلتے ہمیں اتنی بڑی ہار کہ ہمارا صفایہ ہو گیا پورے جمہوں کے plane area سے جمہوں کے پہاڑی area سے اور ڈوڈا رامبن کشتوار مہنسی ریوائیو ہوئی رجوری پنچ مہنسی ریوائیو ہوئی اور جمہوں کی کئی سیٹوں کے اوپر national conference اور bjp کی بھی مقابلہ دیکھئے victory has many father defeat is our fun جب چناب ہارتے ہیں ڈیپیٹ یہاں ہارفن نہیں ہے بلکل defeat یہاں یتیم نہیں ہے آپ مجھے کہیں میں آپ کی ہار کے جتنے کاران میں نے گھنوا دیا کچھ تو بجائے رہے ہوں گی جس سے ہم چناب ہارے ہیں ہم اس بات کو کیونکہ جنتا کا verdict ہمارے سارانکھوں پر لوگ تنتر میں جنتا کا ہی verdict جو ہوتا ہے ہم اس کو accept کرتے ہیں کیونکہ ہم ہارے اب اس میں party leadership نے اس پہ ہمیشہ congress party جب ہار کی ہے تو وہ اپنی committee constitute کرتی ہے کاران جانتے ہیں بھئی کیوں لوگوں نے ہمیں نکار دیا جبکہ ہمارا اچھا محول تھا لوگ سبا میں ہمارا work percentage اچھا تھا لوگوں میں جمہوں کے اندر ایک resentment تھی bjpk club اس کے بعد بھی اگر ہم چناب ہارے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہماری efforts میں کمی رہی ہے اس بات کو accept ہم نہیں کریں گے accept کریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کیونکہ بلکل ہم تو وہ قارن پتہ کرنا کیونکہ چناب آخری چناب نہیں ہے اس کے بعد بھی ہم نے چناب میں جانا ڈڈی ڈی 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 ڈڈی ڈڈی دی ڈڈی ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی اس ایکسپیکٹیشن کے حساب سے ہمیں کم کم کیا کچھ بھی نہیں ملا ہے ایک میری سیٹ ہے جو پورے سمباغ میں میری رجوری سے میں جیتا ہوں باقی جگہ نہیں تو بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو کارن رہے ان پر کریکٹی میجرز لیے جائیں گے کیونکہ راجنیتی میں کوئی بھی چیز پرمنٹ نہیں ہے اگر آج ہم اپنے کارنوں کی طرف نہیں دیکھیں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے کسی نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی راحل گندی گاندی کے ساتھ سیدھے سیدھے رشتے نہیں ہوتے تو شاید رجوری سے آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا نہیں دیکھیں اس میں ایک پروسیجر ہوتا ہے کانگرس پارٹی کا وہ پہلے نیچے سے پینل جاتا ہے اس کے بعد الیکشن کمیٹی ہوتی ہے پھر سکریننگ کمیٹی یہ کہاں ہوتا ہے یہ ہے بلکل ہوتا ہے یہ مزاق کر رہے ہیں نہیں اس کا یہ پروسیجر ہوتا ہے پہلے پینل جاتا ہے اس کے بعد سکرین اگر یہ ہوتا ہے تو میں تو اچمبے میں ہوں یہ کون سے پینل ہیں جنہوں نے آپ کو یہ سجھا دیا کہ جناب ٹھیک چناؤ کے بیچوں بیچ آپ دو ورکنگ پریزنٹ بنائیے جب بھی چناؤ ہوتا ہے تو کیا سیچویشن رہی کیا ہے ہر پارٹی کا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ٹکٹ کرتی ہے تو ان کو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کچھ نرنے لینے پڑتے ہیں میں ان کے بیچ میں نہیں جاؤں گا بڑے نیتوں سے آپ اتنا ڈرتے کیوں آپ لوگ بڑے نیتوں سے بڑا ڈرتے ہیں ایک نیتا آپ کو دھمکی دیتا ہے مجھے آپ نے ٹکٹ نہیں دیا میں چلا بیجے پی دوسرا نے کہتا ہے مجھے ٹکٹ نہیں دیا میں چلا بیجے پی آپ کہتا ہے نہیں بھی ایک کم کو روک جاؤ ٹکٹ تم ہی لے لو ہم ایک آدمی کو باہر نکال دیتے ہیں جس ستیش کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا وہ چناؤ جیت گیا جن کو آپ نے منہ مینڈیٹ کیا وہ دوسرے نمبر پر آ گئے دیکھیں چناب میں ٹکٹ تو ایک کو کو ملتی ہے اب کیا سمجھ کر رہے کیا ہے وہ جو ایک میں نے آپ کو پہلے بولا سکرینی کمیٹی ہے اس کے بعد سینٹر الیکشن کمیٹی ہے وہ لیڈرشپ تیہ کرتی ہے اس میں کیا رہا ہوگا کیا ہے وہ کارنوں کی جانچ کرنا وہ کرے گی پارٹی ہائی کمانڈ لیڈرشپ کرے گی پکہ ظاہری بات ہے نہیں کریں گے تو ہم آگے موون کیسے کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیر نے لیے گے وہ نیر نے جو ہیں وہ لیڈرشپ نے لیا اب وہ صحیح رہے گلت رہے اس کی بھی جانچ ہوگی وہ بھی ہم آگے کیسے ہم آگے موون راج نیتی میں کبھی بھی کوئی بھی decision permanent نہیں ہوتا اگر کوئی decision دیا اور اس کا غلط impact پڑا تو اس پہ review کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہوگا تو کیونکہ آگے بھی چلنا ہے تو مجھے امید ہے کہ لوگوں کی aspirations کو دیان میں رکھتے ہوئے ہم اپنی ہار سے سیکھیں گے اور پارٹی کو revive کر کے اگلا چناؤں پڑی مضبوطی سے چناؤں لڑیں گے اگلا چناؤں مضبوطی سے لڑیں گے national conference نے آپ کے گلے میں رسی ڈال دی ہے انہوں نے کہا کہ تین سو ستر پر تو ان کا وہ آنا تھا وہ سمبھا سوابھا تھا کہ وہ تین سو ستر پر u-turn ماریں گے ابھی وہ PSA پر u-turn ماریں گے 35A پر u-turn کوئی بات نہیں ہو u-turn لیکن اگر کہیں national conference گمبھیر ہو گئی تین سو ستر کو لے کر اور کوئی آندولن چھیڑ دیا یا 35A کے اوپر یا جن لوگ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی رہائی کو لے کے کوئی آندولن چھیڑ دیا تو دیش بھر میں آپ کے لئے بڑی مشکل ہونے والی دوسرا انچاس پہ already national conference ہے انہیں آپ کے سمرتن کی کوئی ضرورت فیلال نہیں ہے اسی کی چلتے سننے میں بھی آ رہا ہے کہ آپ کیول ایک منترالے تک جو ہے آپ کو سیمت کر دیں گو جو میری جانکاری ہے تو کیا ان پرستیتیوں میں الگ رہ کر ویپکش کا حصہ بن کے پارٹی کو revive کرنا عقل مندی ہوگی یا national conference صحت کھڑے رہ کر مہاراشتہ اور جھارکھنڈ کے چناؤں میں مصیبت بنانا دیکھیں ہمارا انڈیا الائنس ہے وہ لوگ سبا میں بنا تھا اور ہم نے پری پول الائنس کیا ہم پوسٹ پول الائنس نہیں ہے یہ پری پول الائنس ہے اور پری پول الائنس میں ٹھیک ہے کہ جب چناب لڑا جاتا ہے تو ان کو اچھی سیٹے مل گئی اور ہمیں ایکسپیکٹیشن سے تھوڑی کم ملی کافی مطلب چھے سیٹے ہمیں ملی دیکھیں جب بھی کوئی سرکار بنتی وہ common minimum program کے تحت بنتی ہے میں آپ کو کونسا common minimum program انہوں نے کہنا آپ ہم انچاس ہیں آپ میری بات سنیں جب بی جے پی اور پی ڈی پی نے یہاں سرکار بنائی تو بی جے پی کے مینی فیسٹوں میں تھا تین سو ستر کو ختم کرنا اور پی ڈی پی سلفلول کی بات کرتی ہے تو سرکار چلا ہی تین سال تو جب سرکار بنتی ہے تو سرکار کچھ common agenda ہوتا ہے کیونکہ اس میں انڈیا الائنس ہے ٹھیک ہے آنکڑے کیا ہے آج بھی جب ڈی اے یا یو پی اے تھی تو وہاں میجورٹی ایک بہومت ایک پارٹی کے پاس ہوتی ہے لیکن الائنس پارٹنر کو بھی consideration میں اور یہ جو الائنس ہے انڈیا الائنس یہ صرف governance سکھ نہیں ہے جیسے ہمارے پی سی سی ادھیکش نے کہا کہ یہ larger interest کیونکہ ہمیں صرف assembly میں ہی requirement پارلیمنٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر اگر جمہو کشمیر کے کوئی آواز اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا کیا نیشہ کانفیس کے دو ایم پی نہیں اس میں وہاں کانگرس بھی ان کا ساتھ دے گی جو جمہو کشمیر کے مددے ہیں ابھی سٹیٹھوڈ لینی ہے ہمیں اپنا سپیشل سٹیٹس لینا ہے ہماری جاب ہمارا تو یہ کہنا ہے کیونکہ کانگرس کا منیفیسٹو کلیر ہے یہاں کی زمین پر یہاں یہاں کے لوگوں کا حق ہونا چاہیے یہاں کی جاب پر یہاں کے لوکل نوجوانوں کا حق ہونا چاہیے اب وہ جو special guarantees special status یہ ان مددوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اگر جو major opposition party وہ کانگرس ہے تو کانگرس اور نیشن کانفیس ملکہ جمہو کشمیر کی ترجمانی پارلیمنٹ میں کریں گے تو it is not about state government it is about larger perspective جمہو کشمیر کیونکہ دس سال سے جمہو کشمیر نے بہت کچھ ساہا ہے آج لوگوں کو لوگوں نے bjp کے خلاف موڈی سرکار کے خلاف lg administration جو bjp سرکار through lg administration control کر رہی تھی اس کے خلاف mandate ہے اور ان مرزخموں کو مرہم لگانے کا کام india alliance کے سرکار کرے گی number doesn't matter جیسے آپ نے کہا number doesn't matter آپ نے بڑی بات کہہ دی آپ نے کہا پارلیمنٹ میں جمہو کشمیر کی نمائندگی کریں گے سال 2019 میں بالکل شروعاتی دن تھے پارلیمنٹ کے اور تین سو ستر رہے وہ ہٹ گیا امنڈ ہوا ہٹا نہیں امنڈ ہوا 35 سے ہٹ گیا پانچ سال آپ لوگ سرکار میں رہے آپ کے پارٹی کے سبھی ایم پی لگ بک سبھی ایم پی سوائے تھے بھی بیچارے تھوڑے سے سوائے غلام نبی آزاد کی راج سبھائی میں غلام نبی آزاد نے پہلے دنوں تھوڑا شور کیا اس کے بعد وہ بھی بھول گئے بیشتر آپ کے ایم پیوں نے کہا کہ نہیں تین سو ستر ہٹ آنے کی جہاں تک بات ہے اس میں ہم بھی کہنے سرکار کے ساتھ ہے پر طریقہ غلط طریقہ ٹھیک نہیں تھا یہ آپ کا سٹیٹڈ سٹینڈ ہے اندھی لوگ سبھا تو جب آپ کا سٹیٹڈ سٹینڈ یہ ہے کہ 370 had to be amended اس کو جانا تھا پر جو راستہ آپ نے لیا وہ غلط ہے تو اب پھر آپ کیسے سپیشل سٹیٹس کے لئے کھڑے ہوں گے آپ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں دیکھیں شاید آپ بھول گے کہ جب تین سو ستر کو ہٹایا گیا اگر ہماری پارٹی کا سٹینڈ یہ ہوتا یہی ہے مجھے کمپلیٹ کرنے تو ہمارے سب سے بڑے لیڈر راہل گاندی جب وہ کشمیر آئے تو ان کو ائرپورٹ پر ڈیٹین کیا گیا یاد ہوگا سپریم کورٹ گئے پھر وہ سپریم کورٹ گئے اور اگر ان کو جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا تھا تو سیلیبریشن کرتے ہیں وہ یہاں کیا لینے آتے ہیں جتمرم صاحب آپ ان کی سپیچ منیشتیواری آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جن لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر کیونکہ جب ہمارے نمبر کم ہیں لیکن میں نے وہ کہاں پتہ پارلیمنٹ میں کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں the only thing is that آپ کا problem 370 کے امنٹ ہونے سے نہیں ہے آپ کا problem ہے procedure adopted to amend 370 دیکھئے بیجے پی یہ کہتی تھی کہ لوگ چاہتے ہیں بیجے پی نے کیا کہا کہ دو پریواروں نے سارا کچھ وہاں تین پریوار تو انہوں نے کہا کہ لوگ چاہتے تھے ہم یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کچھ بھی ختم کرو آپ لوگوں کی کنزنٹ سے کریے اور جس ال جی جو گورنر ستیپال مالک جی نے بعد میں کیا کیا بیان دی ہے انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں فائل میں کیا تھا تو میں آپ کو کہوں کہ آپ دبے لغو میں یہ کہہ رہے ہیں یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا ہماری طرح کرتے جیسے جب فارق شیخ عبداللہ کہا گیا تھے جب شیخ عبداللہ ترپن میں جیل گئے تو پرائم منصر تھے باہر آئے تو چیف منصر تھے پھر کہا گیا ان کو گھڑی کی سوئیاں واپس نہیں جا سکتے ہیں میں کہا ٹھیک ہے چلے گا ایسی چلے تو آپ مطلب یہ والا پروسیجر چاہتے تھے آپ یہ والا نہیں کہ آپ نے جیلوں کے اندر لوگ بند کر دیا آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا سب کچھ بند کر دیا اور پھر آپ نے یہ غلط دیکھئے ماضی کو نہ دیکھ کر فیوچر کی طرف دیکھنا چاہیے اس میں سپرنگ کورٹ کی کیا ڈیسیجن آیا ہے ہماری پارٹی نے کیا سٹینڈ رکھا ہے وہ آپ کو پتا ہے اب ہم 53 اور 67 جب میں پیدا بھی نہیں ہوا اب اس کی بات کریں گے تو وہ تو کتابوں کی باتیں ہیں ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم اس پہ نہ جا کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی شروعات ہے تو ہم آگے کی طرف موک کرے آگے کیسے لوگوں پہ جو زخموں پہ مرہم کیسے لگانی ہے آگے ہمارا جمہو کشمیر کو کیسے بڑھانا ہے جو پچھلے دس سال میں بے روزگاری پہ نمبر ون آگیا جو مہنگائی میں نمبر ون آگیا جو پیپر لیک میں نمبر ون آگیا اس کو اس پہ کام کر کے روزگار میں نمبر ون کیسے لانا ہے یہاں جو میس ٹرست ہے اس کو بحال کیسے کرنا ہے اور ہم نے لوگوں کے منڈیٹ لوگوں کی جو امید ہے اس پہ کیسے اترنا اس پہ کام کرنے کی ضرورت بہت بہت شکریہ تو یہ تھے میرے ساتھ افتخار احمد آپ نے اس نوجوان کی باتوں سے اور میرے ساتھ جو ان کی پوری یہ بات چیت اس کو اگر دھیان سے سنا ہوگا تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ افتخار احمد میں واقعی وہ قابلیت ہے جو رجوری کے اور جمع کشمیر کے ایک نئے ایملے میں ہونی چاہیے افتخار کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ اب اتحاس کی بات نہ کریں اب آنے والے کل کی بات کریں اب بات کریں کہ ہم جمع کشمیر میں بے روزگاری کو دور کیسے کر سکتے ہیں نوجوانوں کو نوکری کے جو الگ الگ راستے ہیں ان تک کیسے پہنچا سکتے ہیں اب بات اب آج کے جمع کشمیر پر کریں بات اس گزرے وہ جمع کشمیر پر نہ کریں لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جب حکومت بنتی ہے تو کس حد تک حکومت جو وعدے اپنے اپنے منیفیسٹوں میں تمام جماعتوں نے کیے ہیں جو حاکم بننے والی ہیں پورے کریں گے